موسکر میں رچنے شرمہ چڑھ دی کلٹ ایم ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب جشکوں کا سفاقت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی ٹاپ نیوز اتر پردیش کے اوریس زلے میں پرواسی مزدوروں سے بھری ڈی سی ایم میں ٹرک نے ٹک کر مار دی جسے چوویس مزدوروں کی موت ہو گئی اس گھٹا میں بیس سے زیادہ لوگ غائل ہیں غائلوں کو زلہ اسپتہ لوے سیف ای پی جائی ریفر کیا گیا ہے زلہ پرشاہسن موقع پر موجود ہے سرکھاسا صوبہ تین بچ کر تیس میرٹ پر ہوا غائلوں میں زیادہ تر لوگ پیہار چھار کھنڈ اور بنگال کے بتایا جا رہے ہیں مکہ مندر یوگی دی تیرہ آتیز گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں سنکرمن کی وجہ سے اتر پردیش سرکار نے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر پرکریہ پر فلحال روک لگا دی ہے راجے کے پرمکسہ چیف جتیندر کمار نے نپی آر پر روک لگانے کا آدیش چاری کیا ہے سرکاری آدیش کے مطابق راشتری جانسن کے ریجسٹر دوزار اکیز کے پہلے چرن کے لیے چول رہے کام کو روک دیا گیا ہے اس بابت سبھی زلہ دکاری اور مندلہ یکت کو آدیش کی کوپی بھی بھیج دی گئی ہے آدیش کے مطابق ارگرم آدیش تک افتر پردیش میں انپی آر کی پرکریہ سے جڑے سبھی کام سکت کر رہے دی گئے ہیں بھارت میں وائرس کا گیر تھمنے کا نامی لیرہ دیش میں مریضوں کا اکڑا چیاسی ہزار کے قریب جا پہنچا ہے جبکہ اب تک دو ہزار ساتھ سو پچاس سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے مہاراشٹر تامیل ایڈو گجرات دلی راجستان مدی پردیش شوپی بنگال آندھے پردیش پنجاب تیلنگارہ میں کورونا کے زیادہ کے سامنے ہیں لیکن مہاراشٹر راجے وائرس میں یہ سب سے زیادہ پر بھاویت ہے بھارت کے لگلگ راجیوں میں مریضوں کی سنکھہ میں روچ اجافہ ہو رہا ہے مہاراشٹر میں اب تک مہاماری کے 29000 سے زیادہ معاملوں کی پشتی ہویا کے لئے ممبئی میں 17671 معاملے ہو چکے ہیں مہاراشٹر میں بیتے 24 گھنٹے میں 1556 نیکے سامنے آئے ہیں جبکہ ان چاس لوگوں کی موت ہوئی ہے وہی ممبئی میں بیتے 24 گھنٹے میں 933 نیکے سامنے آئے ہیں اکیلے ممبئی میں 933 معاملوں کی پشتی ہوئی ہے ممبئی میں مہاماری سے اب تک 655 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وائرس سنگٹ اور لوگڈان کے بیچ ویتے منتری نرملا سیتا رما نے کل پردھان منتری نرندر مودی کی اور سے 20 لاکھ کروڑ روپے کے آرثی پروسسان پیکج کو تیسرا آئیم دیتے ہوئے کرشی کے بنیادی دھانچے کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے ویت منتری کی اور سے رات پیکج کی تیشری کشت میں کرشی سیکٹر پر فوکس کیا گیا ہے ان کی اور سے کل آٹھ اعلان کرشی سیکٹر سے جڑے بنیادی دھانچے سے جڑے ہیں امریکی ریشترپتی ڈونٹ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ بھارت کو انہوں دان کے طور پر وینٹی لیٹرز دیں گے ٹرم نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں گھر ہو ہے کہ امریکہ بھارت کو وینٹی لیٹرز کا دان کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ اس ماہ ہماری کے دور میں وہ بھارت کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں وہ لوگ ویکسن بنانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ٹرم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ مل کر وائرس جیسے دشمن کو مات دیں گے بھارت امریکہ کا ایک بڑا ساجی دار بن گیا اسی معاملے میں ستروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت کو دو سو وینٹی لیٹرز دے سکتا ہے ٹرم نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر ویکسن بنان رہے ہیں جسے لوگوں کو مفت میں علاج کیا جا سکتا ہے لوگڈون کو تیسرا چند سترہ مہی کو سماپت ہو رہا ہے لیکن وائرس سے سنگرمن کی رفتار پر بریک لگنا نظر نہیں آ رہا پردیش میں مریضوں کی تدالگ عمر 82 ہزار تک پہنچ چکے ہیں وہیں اتر پردیش میں اب تک مہا ہماری کے 4557 معاملے ساملے آ چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں پردیش میں 169 ناغریکوں کی ٹیسٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے راجے میں اب 2165 مریض پوری طرح ٹھیک ڈیو کر گھر جا چکے ہیں آئی سی سی کے بورڈ سدسےوں کے 28 مہی کو بیٹھک ہونے والی ہے بورڈ کے سدسے نے کہا ہے کہ آئی سی سی ٹورنامنٹ کو ٹالنے پر ویچار کر سکتی ہے بورڈ کے سدسے کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا بھی اس پرستاو کا سمرتن کر سکتا ہے ایسے میں انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پیل کرانے کے آثار بڑھ گئے ہیں آئی سی سی کی اس پرتی یوگتہ کا آیا جو 8 اکتوبر سے 15 نومبر تک پرستاوی تھا ہے آئی سی سی بورڈ کی بیٹھک سے پہلے کرکٹ سمیتی کی بیٹھک ہے جس میں کئی پرستیسیوں پر چرچہ کی جائے گی امیدہ کی کرسٹریٹلی کی ادھشتہ والی آئی سی سی کی پرتی یوگتہ سمیتی کئی بھی گلب پیش کرے گی اترپدش کے گازی آباد میں مہاماری کو مات دینے والی لوگوں کی سنکھیا 60 فیصدی کے پار جا چکی ہے گازی آباد میں وائرس کو لے کر شروع سے گھمبرتہ دکھائی چاہ رہی ہے ابھی تک گازی آباد میں 172 کے سامنے آ چکے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو وائرس کا شکار ہونے کے بعد اسے جنگ جیت کر ٹھیک ہو چکے ہیں ابھی تک گازی آباد میں 172 پوزیٹیو لوگ ہیں جن میں سے 106 لوگوں کو 4 کے بعد دسچارچ کیا گیا ہے اب یہاں 64 ایکٹیو کیس ہیں اترپدش کے اورے زیلے میں 24 پروازی مزدوروں کی سرک درگٹ نامے ہوئی موت کو سماتھوادی پارٹی کے دکش اکھیلے شادو نے حتیہ قرار دیا ہے انہوں نے سرک خاصے پر دکھ جاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ سب کچھ جان کر سب کچھ دیکھ کر بھی موندھارن کرنے والے ہردہ ہین لوگ اور ان کے اس مرتھک دیکھیں کب تک اس اپیشہ کو اچھ ٹھہراتے ہیں ایسے ہاتھ سے مریتیو نہیں حتیہ ہیں دلی میں مریجوں کی سنکھیں 9000 کے قریب پہنچ چکی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 425 ماملے سامنے آئے ہیں دلی میں مہاماری کے کل 8895 کیس ہیں یہاں پر 123 لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے اب تک 3518 مریج علاج کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں دلی پولیس کے جوان اور ادھیکاریوں کا وائرس کی چپیٹ میں آنا لگاتار جاری ہے تین دنوں کے اندر دلی کے تھانے کا ایک اور ایسے چو پوزٹی پائے گئے ہیں جامیہ پولیس ٹیشن کے ایسے چو سنکرمیت پائے گئے ہیں دسل کچھ دیر پہلے جامیہ پولیس ٹیشن کا ایک پولیس کرمی پوزٹی پائے گئے تھا جس کے بعد ایسے چو ایسی پی سمیت کئی لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تھا ان میں ایسے چو کی ریپورٹ پوزٹی پوزٹی پہ ہی ہے اس سے پہلے اتر نگر لاجپت نگر اور نورتھ ایوینو تھانے کے ایسے چو بھی سنکرمیت پائے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیشی والے پردھانواندین دلی سرکار کی طرف سے لوگڈاؤن چار کے لیے سجاب بھیجے ہیں بتا دے کہ پی ایم موڈی نے سبھی راجو کے مکہ منتری سے پندرہ مائی تک سجاب مانگے تھے جس کے بعد دلی کے مکہ منتری نے سارے سجاب پی ایم موڈی کو بھیج دیے ہیں اروند کیشی والے نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینمنٹ جون میں کوئی ڈھیلائی نہیں ہونی چاہیے کنٹینمنٹ جون کے باہر کئی آرثی گتیوی دیا شروع کر دی جائیں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک انیوارے ہونے چاہیے انہیں لگتا ہے کہ لوگڈاؤن میں ڈھیل دینے سے مہاماری کے معاملوں میں تھوڑی بڑھو تری ہوگی ایسی ستی سے نپٹنے کے لیے انہوں نے ہسپتالوں میں اکسیجن، وینٹیلیٹر، ایمبولنس اور آئی سی ایو آدھی کو اچھیت ویبستہ کر لی ہے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے وائرس کے سنکٹ سے نپٹنے کے بیچ لوگوں سے سمپر کرنے کا نوخہ راستہ چنہ ہے انہوں نے لوگوں سے باتچیت کرنے کے لیے آن لائن پہل کی ہے مکہ منتری نے کیپٹن سے پوچھے آن لائن پہل شروع کی ہے اس کے لیے وہ لوگوں کو سوال پوچھنے کے لیے پریڈت کر رہے ہیں مکہ منتری نے سوشل میڈیا پر کسی بھی مدے کو لے کر لوگوں سے سوال کرنے یا اپنے سوال کو سانجا کرنے کے لیے منتریت کیا ہے پنجاب سے وائرس کے پاؤں اب اکھڑنے لگے ہیں شکروار کو ایک ہی دن میں پانچ سو آٹھ مریض ویبین اسپتالوں سے ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوڑ گئے اس نے پنجاب میں مہاماری کو ہرانے والوں کی سنکھیات 751 ہو گئی ہے وہی پنجاب میں پدرہ نئے پوزیٹیو کے سامنے ہیں ان میں دو مریت ویکتی بھی شامل ہیں جن کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اس کے ساتھ ہی پنجاب میں پیڈیتوں کی کل سنکھیات 2000 کے پار ہو گئی ہے نکلی شراب کی فیکٹری کے ماملے میں اس ایس پی پٹیالا مندیب سنگھ سیدھو نے شمبوت آنے کے ایس ایچو پریم سنگھ کو سسپینٹ کر لائن حیزر کر دیا ہے ایکسائز بھی بھاگنے شکروار کو دوسرے دن بھی کاروائی کرتے ہوئے بھاری ماترہ میں نکلی شراب اور شراب بنانے والا سامان برامت کیا ہے ایس پی گنور مندیب سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے شکروار کو فیکٹری سے لگ بگ چالیس پیٹی نکلی شراب بھاری ماترہ میں سیپریڈ خالی بوتلے لیبل ڈھکن اور مشیندی سے انہی استعمال ہونے والا سامان بھی کبزے ملیا ہے وہی ماملے میں نامجد کیے لوگوں کے کچھ بڑے کانگرسی نیتاؤں کے قریبی ہونے سے پارٹی میں ہڑکم مچ گیا ہے امریز سر کے گرو نانک ہسپتال، گرو رامدہ سیریٹیبل ہسپتال اور ترانتارن کے سیویل ہسپتال اور گرو نانک ملٹی سپیشلٹی ہسپتال میں داخل ناندیر صاحب سے لوٹے 176 شردھالوں کو چھوٹی دی دی گئی ہے امریز سر میں 99 لوگوں کو گھر بھی جائے جا چکا ہے ان سبھی کو ابھی 14 دن کے لیے ہوم کارٹینڈ رہنے کے نردیش دی گئے ہیں امریزوں کی گھر واپسی موقع پر میڈیکل ایڈوکیشن منتری اوم پرکاسونی نے امید جتا ہی ہے کہ اسپتالوں میں داخل باقی 120 کے کورونا پوزیٹیو شردھالوں بھی جلد ہی ٹھیک ہو کر گھر لوٹ جائیں گے پاکستان کو پانی روکنے کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے اجی پر یوجنا کی سنشودے ڈیٹیل پروجیکٹ ریپورٹ کو کیندر سلاکار سمیتی نے منظوری دے دی ہے اسے جمو کشمیر کا ڈریم پروجیکٹ کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے اس علاقے میں پانی کے استعمال سے آتھک گھتی ویڈیو کا بڑاوہ ملے گا ساتھ ہی پاکستان کا بھی پانی روکا جا سکے گا اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں قریب 9,167 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا جبکہ قریب 6 سال میں اس پروجیکٹ کو پورا کیا جائے گا پرواسی مزدوروں کا دوسرا جتھا شنیوار کو سیسا زلہ پرشاستان نے اتر پردیش کے لیے روانہ کی ہے قریب ایک ہزار مزدور آج پچیس بسوں کے مادہم سے اتر پردیش کے بلند شہر بھاگپت بھیجے گئے سکندر پورم ریستر رادہ سوامی سسنگھ گھر سے سب ہی مزدوروں کو ان کے گنتوستان کی روانہ کیا گیا گوپال میں پولیس نے قطر جماعتیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے 35 کو جیل بھیجے گئے ہیں وہیں باقی کے 36 لوگوں کو ویزا کی جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں جیل بھیجے گئے جماعتیوں میں 30 ویدیشی اور 5 بھارتی شامل ہیں جماعتیوں کو عدالت نے 14 دن کی نائے خراست میں جیل بھیجیا ہے ان پر لوگڑن و لنگن سہیتا انگ ماملوں میں شہر کے الگ لگ تھانا شیطروں میں کیس زرج ہیں اور اپ ڈیٹس لے کر پھر سے حاضروں گے کیونکہ سمچاروں کا سلسلہ یہاں کبھی نہیں تھمتا